سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی سی سی کرکیٹ ورلڈ کپ دوہدار تیس کے جیتنے کے بعد آسٹیلیای ٹیم کے ایک کھلالی مشیل مارچ کا ایک فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور وائرل ہونے کے ساتھ اس پر ویباد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے خاص طور سے ہمارے ملک ملک ہندوستان میں اس پر ویباد ہو رہا ہے اور باقاعدہ نیوز میں اس پر ڈیویٹ ہو رہی ہیں اور ان کی رائے اور مشورے جس طرح سے مستقل وہ لوگ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ورلڈ کپ پر جو ورلڈ کپ ٹروفی ہے اس پر پیر رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ان کے ویسکی وغیرہ بھی ہے اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیت گا ہے ہمارا ورلڈ کپ ہے اب رہی بات یہ کہ یہ کرنا ان کا صحیح ہے یا غلط ہے دیکھو بھئی جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹروفی جو ہے وہ تو اچھی چیز ہے اس کی عزت کرنی چاہیے ہاتھ میں لینا چاہیے پھر ہمارے یہاں کے کئی لوگوں کے اس پر فوٹو ہیں کہ بھئی سچن تیندل کر رہے ہیں جو اس کو چوم رہے ہیں بوسا لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہمارے یہاں رسپیکٹ کی جا رہی ہے اور ان کے یہاں کا کلچر دیکھو تو کہیں بات کلچر پر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان نے جو کچھ کیا صحیح کیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹروفی ان کی ہے تو وہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہمیں نہ تو آسٹیلیا سے کچھ لینے دینا نہ آسٹیلیا کے نہ دیش سے کچھ لینے دینا نہ ان کے دھرم اور ریلیجن سے کچھ لینے دینا وہ کیا کرتے ہیں کیا ان کے رولز ہیں کیا ان کے رسوم ہیں وہ کریں تو اس اعتبار سے انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے کوئی غلط نہیں کیا کیونکہ ان کے ہاں رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کے یہی قانون ہیں یہی رولز ہیں وہ اسی طرح سے اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ڈس رسپیکٹ بھی اسی طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں اپنے ان کے رولز ہیں جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک اہر اکیس میں آسٹریلیا جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتی تھی اس وقت میں بھی دو کھلاڑی ایک مارکاز اسٹوائنس اور ایک میتھیو ویڈ یہ دونوں جوتے میں شراب وغیرہ لے کر کے پی رہے تھے اس وقت میں کوئی بیواد وغیرہ نہیں ہوا کیوں کیوں نہیں ہوا بھئی یہ بھی تو کلچر کے خلاف ہے نا کیا ملکی ہندوستان کے کلچر یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جوتے میں شراب پیئے ہیں یہ وہاں کے لوگوں کا کلچر ہے تو اس وعی سے وہ لوگ کر رہے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ نکل کر کے آتی ہے کہ بھئی آپ کلچر کی بات اگر کر رہے ہو اگر کلچر کو آپ دیش سے کرو گے کہ صاحب ہمارے دیش کا کلچر ایسا ہے اور آپ کے دیش کا کلچر ایسا ہے تو پھر آپ کو ساری دنیا کے کلچروں میں اختلاف اور تضاد نظر آئے گا آپ ہمیشہ کہو گے کہ صاحب یہاں کا کلچر ایسا وہاں کا کلچر ایسا شہدی بھی آ کے بارے میں دیکھنے کے آئے گا وہی کہیں آپ کو ملے گا سترہ میں شہدی ہو رہی ہے کہیں سولہ میں اور آپ کے اٹھارہ میں ہو رہی ہے کہیں 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 کہ اکیس میں ہو رہی ہے تو جو لوگ اکیس میں کر رہے ہیں وہ لوگ ہم سے کہیں گے تم لوگ اٹھارہ میں کر رہے ہو کلچر کے خلاف کر رہے ہو ہم لوگ اٹھارہ میں جو لوگ سولہ سترہ میں کر رہے ہیں ہم کہیں وہ کلچر کے خلاف کر رہے ہیں تو اگر کلچر اسی پر بیس ہوگا تو پھر آپ کوئی بھی کلچر ملا نہیں پا ہوگیا دوسری چیز یہ ذرا دیکھیں بھی تو کلچر کی بات کون لوگ کر رہے ہیں ایسے لوگ کلچر کی بات کر رہے ہیں جو نرگس بانوں کے مجرموں کے خلاف جو لوگ اپنے جو جیل سے نکلے تھے اور باقاعدہ مجرم ہیں ان کو جب جیل سے رہا گیا تو ان کی کا استقبال ہو رہا ہے ہار ڈال کر کے مالائیں ڈال کر کے مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں آصفہ کشمیر کی جو ایک بچی تھی چھوٹی سی اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی جب ان کے لوگوں کو آنے کے لئے ریلیا نکالی گئی ہیں یہ کلچر کے خلاف نہیں ہے کیا اور کلچر کے خلاف بات کریں تو بھئی آپ کے یہاں جو لڑکیوں کا مسیوز ہو رہا ہے ان کو غلط کپلے پہنائے جا رہے ہیں آدھے آدھے کپلے پہنائے جا رہے ہیں آدھے آدھے دورے ہیں ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ غلط غلط کمنٹ کی جا رہا ہے یہ کیا کلچر کے خلاف نہیں ہے ہمیں اس وجہ سے اور برا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جیتے نہیں باقی افسوس ہے ہمیں کہ ہم لوگ ٹروفی نہیں جیت پائے لیکن ہماری ٹیم نے بہت زیادہ کوشش کی ہم اس کو سلام کرتے قابل تعریف ہے ہمارا کیپٹین بھی اور ہمارے کھلالے بھی سبی بیٹسمن بھی اور بولر سب قابل تعریف ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے نہیں جیت پائے کسی وجہ سے موقع آئے گا انشاءاللہ پھر ہوگی جیتیں گے لیکن ہم نہیں جیت پائے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ٹروفی ہماری تھی اور ایک طرح سے اگر وہ ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے یہاں کی ٹروفی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے اس ویسے ہمیں تھوڑا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں کرنے دو ان کا اپنا دہش ہے اپنا درہم اپنا مذہب ہے ہم اپنے آخش ہیں وہ اپنے آخش ہیں